الحمدللہ رب العالمین و لعظمت للمتقین و السلام علیہ السلام محترم سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتہ آج جیسا کہ آپ ازاد کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور چوتھا روزہ ہے آج مختلف مسائل جو رمضان کے حوالے سے ہمیں درپیش ہوتے ہیں آج ان پر گفگو ہوگی تو میری آپ تمام ازاد سے گزارش ہے کہ ویڈیو ایک تو پوری سماعت فرمائیے تاکہ آپ کے مطلوبہ مسائل آپ کو مل سکیں اور دوسرا جن مسائل کا یہاں تذکرہ نہیں ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تو پھر آپ ایسا کیجئے گا کہ وہ مسائل آپ مجھے کومنٹ باکس میں لکھ دیے جائے گا میں وہ مسائل آپ کے سامنے بیان کر دوں انشاءاللہ تو جب یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آج آپ پرزاد کے سامنے جو مسئلہ بیان ہوگو یہ ہے کہ کیا قیہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اس میں دو صورتیں ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ تیہ خود بخود آئی ہے یا آپ نے کی ہے اگر تو تیہ خود بخود آئی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ جتنی بھی آجے ٹھیک ہو گیا اور اگر ایسا ہوا ہے کہ تیہ آپ نے خود کی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا یہ صورت یہ ہے کہ روزہ یاد ہو یا نہ یاد ہو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سگریٹ ہوکا شیشہ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا تو چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مشے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور انسان کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے مثلا سگریٹ پینے والے ہیں اگر وہ نہ پینے تو یقینا انہیں مطلب ایک طلب لگتی ہے اس چیز کی اور پینے کے بعد ایک سکون اس کے راحت انہیں حاصل ہو جاتی ہے تو یہی صورت اس میں استعمال ہوگی تو اس لیے سگریٹ ہوکا اور شیشہ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تیسی بات یہ ہے کہ سہری کھا لینے کے بعد کلی کر لینا روزے کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کلی نہ کریں تو سہری مکمل نہیں ہوتی ہے اس طرح کی دو چار باتیں کی جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ کلی کا سہری کی اختتام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کلی کریں یا نہ کریں روزہ جو ہے آپ کا مکمل ہو جائے گا سہری آپ کی مکمل ہو جائے گا اگلا سوال یہ ہے کہ عرب ممالک میں کام کرنے والا شخص چاند رات کو واپس اپنے ملک میں آیا مگر یہاں پر ابھی ایک روزہ باقی ہے تو کیا وہ ایک روزہ اور رکھے گا یا عید کرے گا یہ سوال عام طور پر بھی ہم سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو دیکھیں اگر کوئی شخص اپنے ملک سے روزہ رکھتے ہوئے عرب ممالک میں گیا جن کا ایک روزہ ایک دن آگے تھا تو کیا ان کے عید والے دن روزہ رکھے یا ان کے ساتھ عید کر لے یہ دونوں سوال ہیں دیکھئے ان کے ساتھ عید کر لے گا مگر بعد میں ایک روزہ کی قضا کر لے گا اور دوسری صورت کہ اگر وہاں سے یہاں آیا تھا تو کیا کرے تو صورت یہ ہے کہ یہاں آکے ایک روزہ وہ رکھے گا کیونکہ رمضان باقی ہے اور روزہ کا تعلق رمضان سے وہ جہاں بھی ہوگا اسے روزہ رکھنا پڑے گا یہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے آگئی تیسر سوال یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں آئے کانٹیکٹ لگائے جاتے ہیں لینز لگائے جاتے ہیں اب چونکہ ان کا لگانا جائز ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں ان کا لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں سلیوشن ہوتی ہے جو آنکھ میں جائے گی جو کہ مفصید سوم ہے اب ایک سوال یہ ہوگا کہ آنکھ میں تو دوائی بھی ڈالی جاتی ہے تو وہ مفصید سوم نہیں ہے اور جو اس میں سلیوشن ہوتی ہے وہ مفصید سوم ہے یعنی روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے اس لیے وہ نہیں لگائے گا آئی کونٹیکٹ میں جو لگائے جاتے ہیں وہ نہیں لگائے گا انگلی بات ہے کیا غیر مسلم کو دی ہوئی چیز سے روزہ افتار کر سکتے ہیں آپ کو کسی غیر مسلم نے کچھ ایس طوفے میں دی تھی وہ آپ اس سے روزہ افتار کر سکتے ہیں یعنی کر سکتے ہیں تو اس کی ایک دو صورتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس نے جو چیز دی ہے وہ حلال چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں عام طور پر تو پھر وہ جائز ہے اور اگر حرام چیز ہے تو زیادہ سی بات ہے وہ جائز نہیں ہوگی تیسری صورت یہ ہے کہ وہ گوشت اس نے دیا ہے گوشت اگرچہ ہے حلال چیز کا لیکن وہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے اس کی الگ صورتیں ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ غیر مسلم کا زبیہ حلال نہیں ہے وہ اگر کچھ کوئی چیز زبا کر کے ہمیں دیتا ہے تو وہ چیز جائز نہیں ہے اس لیے غیر مسلم کا گوشت جائز نہیں ہوگا گوشت کے علاوہ جو چیزیں حلال ہیں وہ اگر دیتا ہے خجور دیتا ہے گوشت کے علاوہ مطلب پھل دیتا ہے خجور دیتا ہے یا اور کوئی دوسری دیسی چیز دے دیتا ہے تو وہ جائز ہوگی اس کے کھانے سے کوئی مسئلہ واقع نہیں ہوگا سہری میں بھی یہی چیز ہے افتاری میں بھی یہی چیز ہے لیکن گوشت جائز نہیں ہوگا اس کی وجہ میں نے بتا دیا کہ کوئی غیر مسلم کا زبیہ حلال نہیں ہے لیکن اگر یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ گوشت اس نے مسلم سے زبا کروایا ہے یا مسلمان قصائی سے لے کے وہ آپ کو تحفے میں دے رہا ہے تو پھر یہ چیز جائز نہیں ہے اگلی بات یہ ہے کہ اکثر رمضان کے ابتدائی جو ایام ہوتے ہیں ان میں مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم یعنی کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں بھول کے یا پی لیتے ہیں تھوڑی بہت چیز کھا لی جاتی ہے تو اس لی کیا صورت ہوگی تو بھول کے کھانے پینے کے بارے میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہمارے سامنے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کچھ بھول کے کھا پی لیا ہے تو اپنا روزہ پورا کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا گیا ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے تو بہرحال یہ آج کی کچھ مسائل تھے جو آپ حضرت کے سامنے ذکر کر دیئے گئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس حوالے سے مزید کچھ مسائل جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہم سے کومنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے میں آپ کو اپنا وارس اپ نمبر بھی شیئر کر دوں گا وہاں آپ ہمارا وارس اپ نمبر لے لیجئے ہم سے آپ وارس اپ نمبر پہ بھی مسائل اوچ سکتے ہیں انشاءاللہ دبارک و تعالیٰ آپ کے لئے بھی آسانی ہوگی ہمارے لئے بھی اور میری تمام حضرت سے درخواست ہے کہ رمضان کے جتنے ایام گزر چکے ہیں ان میں جو بھی کمی کو تائی ہو گئی ہے اللہ دبارک و تعالیٰ سے معافی مانگئے اور رمضان کے جو ایام باقی ہیں ان کے قدر کیجئے ان کو بالکل رمضان کے انداز میں گزاریے اللہ دبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں وہی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور ان ویڈیوز کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کا فائدہ اسلامی مسائل ہیں سواب کی صورت میں ہم تمام کو ہو جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ